کراچی کے علاقے بھنگوریا گوٹ میں نیجی کمپنی کے مالک کو قتل کرنے کے بعد ملسم لاش کو ٹینک میں پھیک کر فرار ہو گیا ملسم نے بتایا کہ اس کی بہن کو بلیک میل کیا جا رہا تھا اور اس کو دھمکایا جا رہا تھا ملسم نے کہا کہ اس نے اس کو پہلے ڈنڈے مارے پھر اس کے گلے میں رسی بان کر پھینک دیا افتے کے رات کو یہ ہوا انہوں نے مجھے فون کرے کے بلایا تھا میں ان سے بات ہی کر رہا تھا انہوں نے جب مجھے موبائل پر تصویریں دکھائیں گندی گندی لڑکیوں کی اس پر کہنا میں تصویریں دیکھتے میرا غصہ آیا مجھے پتا تھا جب دوسروں کے ساتھ کر سکتا ہے دوسروں کی ماں بہن کی عزت نہیں ہے اس شخص کے دل میں تو اس نے میری بہن کی کیا عزت رکھی ہوئی یا کیا کر رہا ہوگا میں نے اس پر ڈنڈا مار گیا اس کو وہی زخمی کر رہا اور موبائل اس سے چھین لیا میں نے موبائل چھین گے جب میں نے ہاتھ آپ آئی میری ہوئی تو مجھے موبائل چھین لیا تو اس نے بولا تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا میرے تو میرے پاس تو کروڑ روپے ہیں میں تو نکل جاؤں ہوں مار کیس یہ بھری ہو گئے کیونک میرے پاس تو پیسہ ہے تیکینا تو پھج جائے میں تیری بہن کو ہی بدنام کروں اور تیری پوری فیملی کو تیری بہن نہ شادی کے لائے گا رہی ہے نہ کسی چیز کے لائے گا رہی ہے ملسم کا کہنا تھا کہ اس نے غیرت کے نام پر اس شخص کو قتل کیا انسان ایسا تب نہیں کرتا جب وہ بے جان ہو یا پھر بے غیرت ہو مگر مجھ میں ابھی غیرت باقی ہے پولیس نے بتائے کہ قتل میں ایک ملسم اور شامل ہے مختلف زاویوں سے تفتیش کی جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ مزیدار حلیم این فوٹس کے چیئرمن